لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بات تو آپ میں سے اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام کاج میں گھر والوں کی مدد کرتے تھے اور اپنے بہت سارے کام آپ خود کر لیتے تھے اور اسی طرح آپ بکری کا دودھ بھی دھولیتے تھے چیزوں کو سی بھی لیتے تھے اپنی جوتی بھی برحمت کر لیتے تھے گھر کے کام کاج میں بھی ہاتھ بٹاتے تھے تو اب ان روایات کو اگر سامنے رکھا جائے تو ہمارے سامنے دو چیزیں آتی ہیں ایک تو یہ کہ ہم روز ورہ زندگی میں اپنے بعض کاموں پر میں گھر والوں پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور دوسری کچھ گھر کے کام ہوتے ہیں جو سب کے لیے ہوتے ہیں تو اومن گھر کے کام یہ دو طریقے کے ہوتے ہیں ایک آپ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے اور ایک گھر والوں سے تعلق رکھتا ہے ہم میں سے کچھ لوگ جو ہے اپنی ذات سے متعلق کاموں پر بھی گھر والوں پر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور خود محنت نہیں کرنا چاہتے مثال کے طور پر کپڑوں کو ہم تہ نہیں کریں گے کپڑوں کو اس طریقے نہیں کریں گے اس طریقے کوئی اور کر کے دے کپڑے کوئی اور ڈھونڈ کے دے کپڑے کوئی اور تہ کر کے دے ہم تو بس سو کے اٹھ جائیں گے اپنا ہمارا بستر کوئی اور سمیٹے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام جن کا ہم سے تعلق ہے وہ بھی ہم کسی اور سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کوئی اور ہمیں توال نکال کے دے کوئی اور ہماری جوتیاں ٹھیک کرے کوئی اور ہماری جوتیاں سیدھی کرے کوئی اور ہمارے بوڈ پالش کرے بہت ساری چیزیں جن کا تعلق بندے کی ذات سے ہوتا ہے اور وہ کام بھی گھر والوں سے لیتا ہے اور اس کو اپنا حق بھی سمجھتا ہے بعض لوگ اس کو یہ جتاتے ہیں کہ چونکہ میں باہر جا کے محنت کرتا ہوں تو یہ بھی میرا کام کرے لیکن رشتوں میں یہ ناپ تو نہیں ہونی چاہیے کہ چونکہ میں یوں کرتا ہوں تو تم یوں کرو یہ پھر رشتوں میں جو ہے نا وہ مٹھاس اور حلاوت نہیں رہتی کڑواہٹ آ جاتی ہے جب اس طرح کی بندہ ایکسپیکٹیشنز رشتوں میں ڈال دینا کہ میں یوں کرتا ہوں تو تم یوں کرو یہ انسان کا تھوٹ پروسس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں کما کے لاتا ہوں تو گھر والے میری خدمت کریں نہیں یہ چیزیں خود فطری طور پر ہونی چاہیے ان سب کی چیزوں ان ساری چیزیں جو ہے نا یہ محبت سے نکلنی چاہیے ایک دوسرے سے اتنی محبت پیدا کرو کہ ایک دوسرے کا خیال فطری طور پر کرو دوسری چیز بعض دوسرے کام ہوتے ہیں جو ذات سے تعلق نہیں رکھتے گھر والوں سے تعلق رکھتے ہیں مثال کے طور پر سودہ صرف لے آنا یا پھر کوئی بھاری چیز اٹھا دینا کوئی چیز ادھر سے ادھر موف کر دینا گھر والوں کی کوئی چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے وہ سمیٹ دینا جوتیاں چپلیں سب کی برابر کر دینا یا مثال کے طور پر وہ حضرات جن کے بچے ہیں تو اپنے بچوں کی کچھ کام کر دینا چھوٹے موٹے جو دوسرے لوگ کرتے ہیں یا بچوں کو کچھ اس طرح ٹرین کر دینا کہ وہ چھوٹے موٹے اپنے کام خود کر لیں تو اس طرح بھی گھر والوں کو تھوڑی آسانی ہو جائے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں آپ خود بھی کبھی کوئی کام ڈائریک کر سکتے ہیں یا کسی اور کو سکھا دیں وہ وہ کام کر لیں تو یوں کام بٹ جاتا ہے کام کے بٹنے سے کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ تھوڑا بہت ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے اور وہ نہ جانے ان جانے میں اگر وہ دعا دیں یا نہ دیں لیکن ان کے جسم کے وہ حصے جو آرام پا رہے ہیں وہ تو دعا دیں گے آپ کو اور کچھ ہو نہ ہو اللہ عز و جل تو ان نیک عامال کو لکھی رہا ہے آپ کے لئے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو سواب کی صورت میں عطا بھی کرے گا کیونکہ یہ ساری چیزیں پھر کس میں آ جائیں گی آپ کے حقوق العباد میں آ جائیں گی کہ آپ نے اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھا چھوٹی موٹی چیزیں آپ کھانا کھا کے اٹھیں تو اپنی پلیٹ خود اٹھا لیں کیوں ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کی پلیٹ بھی کوئی اٹھائے آپ کو پانی بھی کوئی اور لا کے سرف کریں جو کام آپ کر سکتے ہیں خود کر لیا کریں جو انسان کی خودداری ایک ہوتی ہے نا جو باہر انسان دکھاتا ہے تھوڑی گھر میں بھی انسان خودداری ہونی چاہیے کہ یہ تھوڑے موٹے کام میں کروں کیوں 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 کیا جاؤں میں بھی تو کچھ چھوٹے موٹے کام کر سکتا ہوں کبھی میں بھی تو اپنی یا کسی کی پلیٹ دھو سکتا ہوں کیا میں بھی تو پلیٹیں سمیٹ سکتا ہوں مجھے کوئی کچھرا کہیں پڑا نظر آئے تو میں بھی اٹھا کے اس کو باسکٹ میں دال سکتا ہوں میں بھی گھر کا کچھرا سمیٹ سکتا ہوں میں بھی ویکیوم کر سکتا ہوں میں بھی فلور صاف کر سکتا ہوں موپ کر سکتا ہوں پوچا لگا سکتا ہوں بہت سارے کام ہیں یار گھر کے بہت سارے کام ہوتے ہیں گھر کے اتنے کام ہوتے ہیں کہ اگر صحیح معنوں میں انسان اپنے گھر کے کاموں میں لگ جائے تو پھر اس کو دوسرے کاموں کیلئے فرصت ہی نہیں ہوتی ہم گھر کے کام چھوڑ کے ہمارے پاس یار دوستوں میں جا کر بیٹھیں گے گھنٹوں وہ it's okay لیکن جو بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں انہیں ہم دھیان میں نہیں لاتے حالانکہ ہمارے پاک ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطاہرہ کے مطابق تو آپ تو گھر کے بھی کام کرتے تھے اور باہر سے زیادہ آپ پھر گھر میں بھی وقت بتاتے تھے تو اسی لیے جو ہے یہ چھوٹی موٹی میں نے آپ کو tips نہیں ہے ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ چیزیں مجھ سے رہ بھی گئی ہوں تو آپ ایسا کریں کہ آپ اگر مجھ سے جو باتیں رہ گئی ہوں اور آپ کرتے ہوں یہ آپ کے experience میں آپ کے نظر میں ہوں تو اس کو آپ comment section میں share کریں تاکہ پھر ہم سب اس سے فائدہ اٹھا سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے contact کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے email address پر آپ مجھے email کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے twitter کے account کو join کر سکتے ہیں instagram پر آپ ہمیں follow کر سکتے ہیں اور facebook پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد pages ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں follow کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ youtube پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف platform اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو regular notification update مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے live sessions میں بھی join کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں like share اور comment کرنا نہ بھولیں